موسیقی موسیقی دونوں کھلاڑیوں نے مل کر سو رن کا یہ پول تو بنا دیا تھا اس کے بعد لیکن میڈل آرڈر میں کوئی کھلاڑی سیٹ نہیں ہو پایا کرنال پانڈیا کے فلپ ہونے کے بعد ایک اور کھلاڑی آؤٹ ہوا لیکن پھر اس پاری کو بدل کر رکھ دیا میدان میں آ کر جیسن ہولڈر اور مارکس ٹوینیس نے دوستو ان دونوں آل راونڈرس نے آج سب سے بڑا رول پلے کیا ہے جیت میں لخنوں کی ٹیم کی جب یہ میدان میں آئے تو پاری کے 19 میں آور تک ٹیم کا سکور 142 ہی تھا اور پاری کے 19 میں آور میں انہوں نے شیوہ مابی کو ایسا دھویا کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے شیوہ مابی کو دوستو اس آور میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین چھککوں کی ہیٹ ٹرک تو سٹوینیس سے پڑ گئی تھی اس کے بعد دو چھککے لگائے ان کو جیسن ہولڈر لیں مطلب کہ ایک آور سے تیس رن سکور بورڈ پر 192 لگ گئے تھے اور جاتے جاتے 173 مطلب کہ جیتنے کے لئے کولکاتا کو 178 رن چاہیے تھے لگ رہا تھا کہ کولکاتا چیز کر سکتی ہے ہتھیار بند کھلاڑی جو موجود ہیں لیکن آج لخنوں کے گیندباسوں نے ایسا پردرشن کیا جو کہ شاید بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیول کا تھا اور خاص طور پر آویش کان ہولڈر نے تو پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا اکیلے اپنے دم پر دوستو ٹھیک لخنوں کی ٹیم کی طرح ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے ہی اوور کی آخری گیند پر اندرجیت نام کے کھلاڑی کا وکٹ شونے پر مل گیا تھا مطلب کہ بطلہ پورا ہو گیا تھا راہول کے ڈک پر آؤٹ ہونے کا لیکن اس کے بعد جب چمیرہ نے شریح سیر کو ماتر چھے رن پر آؤٹ کیا اصل معنی میں مقابلہ وہی سے پلٹا دوستو آپ کو بتا دے کہ شریح سیر کی آؤٹ ہونے کے بعد تو مانو لخنوں کی ٹیم کے خلاف کولکاتا کی بنیاد ہی ہیل چکی تھی اور اس کے بعد پورے مقابلے میں ہولڈر اور آویش خان کا ہی تو شو چلتا نصر آیا دوستو میدان میں ایرن فنچ دھیمے دھیمے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا پریاس بنا ہی رہے تھے کہ ہولڈر کے ایک پہر جاتھی گیند کو وہ چھیڑ بیٹھے اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئے ماتر چودہ رن پر اس کے بعد دوستو رفتار کے بادشاہ آویش خان نے اگلے ہی اوبر میں نیتیش رانہ کو کلین بولڈ کر دیا یہ کلین بولڈ اتنا بھاری پڑنے والا تھا کولکاتا کو جس کا ان کو اندازہ تک نہیں تھا لیکن اصل معنی میں مقابلہ پلٹا دوستو پاری کے تیرویں اوبر میں جب ایک ہی اوبر کی دو سے تین گیندوں کے اندر آویش خان نے دو بڑے وکٹ نکال دیا اپنی ٹیم کے لیے دوستو تیرویں اوبر کی پہلی گیند پر رسل نے بڑے شان سے چھکا چڑا آویش خان کو لیکن آویش خان لمبے قد کے پہچان گئے ان کی کمی کو شوٹ گیند ڈالی اور کور پر خڑے کھیلاری سن ہولڈر سے بڑی آسانی سے کیچ آؤٹ کرا کر رسل کو پویلین کی طرف روانہ کر دیا اور دوستو یہی وہ میچ ویننگ وکٹ تھا جو لخنوں کی ٹیم کو جتا گیا رسل 19 گیندوں میں 45 رن بنا چکے تھے مقابلہ جتا بھی سکتے تھے لیکن آویش خان نے نا صرف ان کا وکٹ لیا بلکہ آگے چل کر دو گندوں بعد ہی انکول روئے نام کے کھلاڑی کو بھی شونے پر کیچ آؤٹ کرا دیا اور دوستو ہولڈر کا تو کیا ہی کہنا چاہتے جاتے اپنے پندروے اوبر میں وہ تین وکٹ لے گئے پہلے نرائن پھر ساؤدھی اور اس کے بعد حرشت رانہ کو بھی رن آؤٹ کرا کر اس مقابلے میں ان دونوں کی لڈیوں نے مل کر پچھتر رن کے انتر سے لخنوں کو جتا کر پوائنٹ سٹیبل کا بادشاہ بنا دیا ہے دوستو ہار کے بعد آندھر رسل نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں سب سے بڑی ہار ہے ہماری گر کے ٹیم کی ٹیم کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بار کے سیزن میں اُبھر ہی نہیں پائے دیکھیں جب ایک ٹیم اچھا پردشن کرتی ہے تو سب اس کی سرانہ کرتے ہیں لیکن جب وہ خراب کھیلتی ہے تو ظاہر سے بات اس میں کھامیاں ہوتی ہیں چیلے تو وہ نہیں جیت پاتی آج ہر مائنے میں لخنوں کی ٹیم نے ہم سے بہتر پردشن کیا وہ ہم سے دو نہیں بلکہ دس قدم آگے تھے چاہے بلنے بازی ہو یا پھر گیند بازی ہر ایک سفلتہ کے لیے ان کی پرفارمنس ذمہ دار ہے ہمارے کھلاڑی نہ تو پرفارمن کر پائے اور نہ ہی کھیل پائے اچھے سے مجھے لگتا ہے کہ اس بار کے سیزن میں کپتانی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایشیوز رہی ہیں کبھی شریل سیر خود گیند بازی کرانے آ جاتے ہیں تو خبھی اچانک سے نیچے کھیلنے آتے ہیں ہر میں کہ وہ شریل سیر کو ہر کا ذمہ دار نہیں بتانا چاہتا سبھی کھلاڑیوں نے مل کر نہ تو اچھی گیند بازی کری اور نہ ہی بہت اچھی بل لے بازی اگر آپ کو مقابلے جیتنے ہیں تو پھر آپ کو ہر ایک جگہ پر پرفیکٹ بننا پڑتا ہے کولکاتا کی ٹیم آپ پہلے جیسی نہیں رہی لیکن اپنے فین سے شما مانگنا چاہوں گا کہ اس سیزن میں اب شاید وہ ہمیں پلی آف میں نہ دیکھ پائیں دوستو رسل کی کیار کی ٹیم کے لئے بہت ہی لویل کھلاڑی ہیں سالوں سے اس ٹیم کا حصہ ہے اور اب جب ٹیم ایک برفر سے باہر ہونے کے کگار پر کھڑی ہے تو ان کا بھاوک ہونا تو جائز ہے لیکن اب سبی کو کیا لگتا ہے رسل اور آئیر ان میں سے کس کی وجہ سے ٹیم ہار رہی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال